ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مجامہ کیم چھو کسا آہد ساتھیوں کئی بار ہم اکبار میں یا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ کچھ وقتیوں کا جھگڑا ہوا جس میں سے کسی کو چھوٹے آئیں یا کسی کی جو ہے مرتیو کاریت کر دی گئی اگر واسم میں کرائم گوا ہے تو دوشی وقتیوں کو سجا ملنی چاہیے میں اس دیش کی نئے ورسہ کے ساتھ ہوں اور مجھے اس دیش کی نئے ورسہ پورا بروسہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سبیدھان کے پیرامیٹر میں ہو رہا ہے یا جو پرویزنز کانون میں دیئے گئے ہیں اس کے تحت کیا جا رہا ہے پر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بڑے کرائم میں کسی وشیش وقتی کا رول نہیں ہے پر چونکہ میڈیا کا دواب ہے جنتہ کا دواب ہے تو اس وقتی کو بھی سیکشن 34 IPC کی سائطہ سے انوال کر دیا جاتا ہے یہ لگتے ہوئے کہ آپ کا پری میٹنگ آف مائنڈ ہے آپ کا ایکٹیو کوپریشن ہے اور آپ اس کرائم کے لیے ڈیولی کنسینڈنڈ ہے بھلے ہی آپ نے نہیں کیا اس سے کیا ہو گیا پر آپ کے خلاف جو ہے ایبیڈنس ہے اور اگر آپ بچ نہیں پائے تو آپ کو فیٹر جھیلنا پڑے گا اب وہ ویکتی کرے کیا کہاں جائے کس سے اپنی پیڑا کو بیان کرے وہ ویکتی برباہ تو ہوا ہی ہوا جب آپ سوچئے اس کے بچے اس کے گھر والے بھی برباد ہو گئے کہ ہمارے بیٹے کا ہمارے بھائی کا یا ہمارے مدر کا کوئی رول نہیں ہے پر اسے بچائے کیسے اس کا سامادھان کیا ہے تو ساتھیوں سب سے پہلے ہمیں کیورٹ جو دماغ میں رکھنا ہے وہ ہے سیکشن 34 آئی پی سی یہ گھاتا کی ستی ہے قانون کی یہ وہ ستی ہے کہ جہاں آپ نے کرائم بھلے نہیں کرا پر جنہوں نے کرائم کیا ہے ان کے ساتھ ایک ایٹیف سپورٹر کے روپ میں آپ کی چھوی کوٹ میں پیش کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ان سے انوالڈ ہیں اور آپ کے کوپریشن سے یہ کرائم ہوا ہے بھلے ہی آپ نے وہ کرائم نہیں کرا بھلے ہی آپ کا آوریٹ نہیں ہے تو وہاں پر سپریم کورٹ نے ہمیں ایک سولیشن دیا ہے ایک بڑے نینڈے میں جس کا نام ہے گدہ دھر چندرہ برسیز سٹیٹ آف ویسٹ بنگال یہ ججمنٹ ہے پندرہ مارچ دوزار بائیس کا کافی اچھی ریمیڈی اکیوشٹ کے پکش میں دی ہے جو انوسنٹ ہے جس نے کیوں کرائم نہیں کرا ہے اس کے باوزد بھی سیکشن 34 آئی پی سی کا اپیو کرتے ہوئے اس کو ایمپلیگیٹ کیا گیا ہے سو ہیئر بھی آئی پی سکس ہاؤ ٹو کریک سیکشن 34 آف دہ آئی پی سی ساتھی اس کیس میں فیٹس کیا تھے اپنے ایک ایمیجنی فیٹس کو جو ہے لے کے چلتے اسی کے ساتھ کہ اس پوری پیچر میں چھے لوگ ہیں سمجھنے میں جو ہے ایزی رائے گا تو آپ کوپی لیجیے اس میں دو کولم کر دو ادھر تو پروسیگریشن ادھر دیفنس پروسیگریشن کے دو ویکٹی ہیں ایک تو ویکٹیم ہے اے اور دوسرا ہے مرتق بی اور اکیوز سیٹ کی طرف جو ہے چار لوگ ہیں سی ڈی ای اور ایف تھیوری کیا ہے پروسیگریشن کی کہ اے اور بی کسی ویلیج میں جا رہے تھے اور کسی چورائے پر ان کو سی ڈی ای اور ایف ملے سی جو ہے اس کیس میں اپیلانٹ اور اکیوزڈ ہے اور دی جو ہے اس کا ساتھی ہے سی اور ڈی نے اے اور بی سے پتہ مجھے کری ان کا ہارٹ ٹاک ہوا اور الٹی میڈلی ڈی نے بی کو سٹیپ واؤنڈز دیئے اور الٹی میڈلی بی کی جو ہے مرتی ہو گئی اس کے بعد اس ماملے میں انویسکیشن سٹارٹ ہوا اور سی اور ڈی کا جو ہے پروسیگریشن ہوا ان کا ٹرائل بھی چلا اور ٹرائل کے بعد سی کو جو ہے کنوٹ کیا گیا اور کوٹ کا یہ کہنا ہے کہ بھلے ہی آپ کا کوئی ایٹیو پارٹیسپیشن نہیں رہا جو کہ ڈی کا ہے پر چونکہ آپ کا پری میٹنگ آف مائنڈ ہے موقع میں آپ کی اپسیتی ہے اور آپ کی اپسیتی میں جو ہے کرائم ہوا ہے کسی وقتی کی جو ہے جان چلے گئی اور سیکنڈ جو وقتی ہے اے وہ گمبی روپ سے جو ہے آہد ہوا ماملہ ہائی کوٹ تک گیا اس کی بات نہیں سنی گئی ماملہ جو ہے سپریم کورٹ تک گیا سپریم کورٹ نے چار گلتیاں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کری پروسکوشن کی جو کافی امپورٹ تھی سب سے بہلی بات کنسیل میڈ آف دی فیڈ یہاں پر جو اکیوز تھے ان کی بھی چوٹے آئی ہیں پر جب اس بارے میں پوستاج کی گئی تو پروسکوشن نے کوئی صحیح ستھی جو ہے نہیں بتائی گئی جب پروسکوشن صحیح ستھیتیوں کو یا اکیوز پر آئی چوٹوں کو کنسیل کر رہا ہے تو وہاں پر پروسکوشن کو فیر نہیں مانا جا سکتا سب سے امپورٹن بات دوسری امپورٹن بات کی پی ڈبلو ون جو اس کیس کا وکٹیم ہے اس کے علاوہ اس کیس میں کوئی ساکشے نہیں ہے جس کے ادھار پر ہم اکیوز کو جو ہے گلٹ کر سکے ان کا یہ ترک ہے کہ پروسکوشن نے ید پی کو اکیوز کے سٹیٹمنٹ پر ریلائی کیا ہے پر اس کا ادھار کسی بھی روپ میں اکیوز کو کنوٹ کرنے میں نہیں کیا جا سکتا اور سیکشن تھرٹی انڈین ایویڈنس ایٹ سے یہ ستھی جو ہے وہ ہیٹ ہے تیسری امپورٹن بات اس کیس میں ای اور ایف جو کی اکیوز نہیں ہے پر پروسکوشن کے ایک بہترین گواہ ہو سکتا ہے جنہاں کہا گیا مڈل بیٹنس ان کو بھی جو ہے ایکزامنٹ نہیں کرایا گیا اور ultimately اس کیس کا موٹیف کیا تھا کیوں اینگر ہوئے کیا ان کے بیچ میں جو ہیں ہوت ٹاکس رہے اس بارے میں کوئی استیتیوں کو اسپسٹ نہیں کیا گیا تو وہاں پر کوٹ نے کیا ہیلڈ کی رہا کہ سیکشن تھٹی فور آف دہ آئی پی سی کنسن کرتا ہے آف پری میڈنگ آف مائنڈ یا پری ارنسٹ پلین کے اوپر یہاں وائکرس لیابیلیٹی کے پرنسپل کے اوپر جس کارن یہ سپیسفک ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے it requires and it specifies a pre-arranged plan before a man can be وائکرسلی convicted for the criminal act of all the accused in the given in the given case the plan can be formed suddenly in the present case non-examination of the material witness cast a serious doubt on the prosecution case تو جب ایسی ستی آتی ہے تو وہاں پر سیکشن تھٹی فور IPC کو پرماڈی نہیں مان سکتے اور اس کیا اپیوک کرتے ہوئے کسی بھی وقتی کو دوشت شد نہیں کر سکتے تو وہاں پر section 302 read with section 34 IPC سے اس accused کو جو ہے equiped کیا گیا charges کو جو ہے وہ turn down کیا گیا تو ساتھیوں اگر ایسی ستیاں ہمارے case میں تو ڈڑنے کی بات نہیں ہمیں 34 IPC کا angle دیکھنا ہوگا pre-meeting of mind دیکھنا ہوگا اور prosecution کتنا جنائن ہے اسے دیکھنا ہوگا اگر وہ ستیاں نکل کے نہیں آتی ہے تو 34 IPC جو ہے وہ ایسی لی dissolve ہو جاتا ہے اور اس کا ultimately فائدہ accused کو ملنا ہے تو ساتھیوں گھمرائی نہیں یدی آپ innocent ہے قانون آپ کے ساتھ میں ہے صرف فرق ہے آپ کے ججبے کا اور اس کے interpretation کا اور اس کی applicability کا تو ساتھیوں اگر یہ topic آپ کو اچھا لگا اس نے آپ کو in-neating کرا تو ویڈیو کو like اور share جب رو کرنا ملتے ہیں